موسیقی موسیقی السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مانوز ورلڈ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں فش میں نہیں ماما بنائیں گے میں جس کروں گی ریکارڈ بہت مزے کی ریسپی ہے سمپل سی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں ہے ہمارے پاس رو آفش مجھے کونٹرٹی نہیں پتا کتنی ہے میں نے فیڈیو ریکارڈ کرنی ہے آپ کو سمپل سی ریسپی پتانی ہے کس طرح سے یہ بنے گی سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے درخت پر لگا ہوا دہیں اب آپ سوچیں کہ درخت پر لگتا ہے بس دہیں لائیں اس کا چاپور لڑکا دیں درخت پر اس کے ساتھ میں میں چاہیے مسالہ چاہیے فش فرائے کرنے والا آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے مہران کا اور جی لیسن ادرک کا ہم نے بنانا ہے پیسٹ مسالہ دہیں کو بال میں نکال لیا ہے اس کو مچھی طرح سے پھینٹ لیں مسالہ ہے اس سے سارا مسالہ جو ہے ایک پیک ہے اس کو ہم نے تھوڑے سدہ ہی میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے لہسن اترک کا پیس جو بنایا تھا وہ اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے بیسن اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارا جو تھا بیسن اس اترک کا پیسٹ اور مسالہ اب اس میں ایڈ کی ہے ہم نے ہل دی اور ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ پاوڈر اور جو کہ مجھے مل نہیں رہا تھا پھر میں نے ماما کو ڈھونڈ کے دیا مطلب مجھے کچھن کا پتہ نہیں ہے تو یہ مل گیا ہمیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیا ہم نے سالٹ اور اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس یہ دیکھیں جی پیسٹ ہمارا ہے ریڈی ہم نے لے لی ہے ٹری اور ساتھ ہے ہمارے پاس پیٹر پڑا ہوا اس میں ڈپ کر کے ہم رکھیں گے پیسز کو اس ٹری میں مسالہ لگانے سے پہلے یہ ہم کچھ بونی پیسز ہیں اور کچھ چھوٹے پیسز جو تھے وہ نکال لیے ہیں میرے فادر جو ہے وہ مسالے والی فش بھی پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے سالن بنے گا اور میں کوشش کروں گی کہ اس ٹیسٹی سے سالن کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں ویسپی جو ہے اب جی کام ہو گیا ہے ہمارا شروع ہم کر رہے ہیں ڈپ پیس کو مطلب ماما کر رہی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر کے رکھیں گی اسے ٹری میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا انڈ کے پیس تک یہ دیکھیں جی ٹری ہماری ریڈی ہے اب ہم اسے رکھیں گے فریچ میں فش کو ہم نے میری نیشن کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم بنانے لگے ہیں سوس یعنی کے چٹنی بنانے لگے ہیں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے میں نے نہیں ہمہا نے لیسن اور اس کے ساتھ لیا ہے گرین چیلیز لی ہے تو جی ان کو ہم کریں گے اس طرح سے نمک ڈال کے ان کو ہم پیس لیں گے اچھی طرح سے ان کا بنا لیں گے پیسٹ دیکھیں جی پیسٹ فریڈی ہے اس کو ایٹ کر دیں گے دہی میں اور دہی میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اچھا اس سوس کا ایک فائدہ یہ ہے کچھ لوگ ٹومیٹو کیچپ یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ پسند کرتے ہیں چلی گارلک سوس تو جب ہم ٹومیٹو کیچپ کو اس میں مکس کرتے ہیں تو وہ بلکل چلی گارلک سوس کا ٹیسٹ دیتا ہے تو جی تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم کریں گے فش کو فرائے اور میرینیٹ کی ہوئے فش میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ جس طرح سے پانی چھوڑا ہوئے اس ساتھ سے تو یہ فل میرینیٹ ہو چکی ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں کلر چیک کریں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے براؤنش کلر مجھے تو بھوک لگ رہی تھی دیکھ کے ساتھی جی روٹیاں بن رہی ہیں مجھے پش کے ساتھ روٹی اچھی لگتی ہے مطلب بہت سے لوگ نان پسند کرتے ہیں کچھ لوگ رائس پسند کرتے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ روٹی پسند ہے اچھا جی میں سب کچھ لے آئی ہوں یہاں پر اور اب ہم لگے ہیں کھانے امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دے چلال کو اور لائک کرتے ہیں ویڈیو کو اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہے